آج تک ہماری دماغ میں سوال اٹھتا آیا ہے کہ ہم انسان اس ذرتی پر کیسے آئے تو اس کا جواب ڈاروین سیوری سے ملا اور آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ڈاروین سیوری کو تھوڑا سمجھنا ہوگا جی ہاں ڈاروین کے مطابق اس ذرتی پر جو جندگی ہے وہ پوری طرح سے بائیلوجیکل ہے ڈاروین نے صاف طور پر اس آئیڈیا کو ریزیکٹ کر دیا کہ انسانوں کو بھگوان نے بنایا تھا یا پھر انسانوں کا اس ذرتی پر آگبن پوری طرح سے کوئنسیڈنس ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت سارے بائیلوجیکل پروسیس کروڑوں سال تک اس ذرتی پر چلے جس سے ہم پیدا ہوئے اسی پروسیس میں جانور بھی بنے لیکن ہمارے اندر دماغی سمجھ ہونے کے کارن ہم اس ذرتی پر راج کر رہے ہیں ساتھ ہی ڈاروین نے کہا کہ only the strong survive مطلب جو اس ذرتی پر طاقتور ہوگا وہی بچ پائے گا اور یہی آج تک چلتا بھی آ رہا ہے جیسے جیسے تقنیق بڑھتی گئی انسانوں کو جینز کا پتا چلتا گیا جس نے ہماری ڈاروین سیوری کو تھوڑا بہت پروو بھی کر دیا کچھ سالوں پہلے تک ہم یہ مانتے تھے کہ ہمارے شریر میں موجود جینز ہمارے پورے شریر اس کے وقاس کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جینز کہاں سے آئے اور کیسے وہ ہمارے شریر کی ساری انفورمیشنز کو اپنے اندر سٹور کر کے رکھتے ہیں لیکن حال ہی میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جینز ہی سب کچھ نہیں ہے جو انسانوں کی پہچان کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھتا ہے انفیکٹ جو ہمارے جینز میں انفورمیشنز سٹور ہوتی ہے وہ تو پرماننٹ بھی نہیں ہوتی بلکہ یہ ہمارے آپس پاس کے واتاورن کی وجہ سے سمیہ پر بدلتی رہتی ہے اور جیسے ہی یہ بات وگیانکوں کو پتا چلی تو ترند ڈاروین سیوری پر سوال اٹھنے لگے بے شک جینز کی سہیتہ سے ہمیں یہ جرور پتا لگ گیا کہ سمیہ کے ساتھ جانور کیسے ایول ہوتے گئے لیکن کیا ہے جینز کبھی ہمیں یہ بتا پائیں گے کہ ہم پہلے کیا تھے تو جواب ہے ہاں لیکن یہاں ایک میزنگ لنک ہے جو وگیانک ڈھونڈ نہیں پا رہے خیر جس نے بھی بائیبل پڑی ہو تو اس میں لکھی گئی باتوں کا آپ کو جرور پتا ہوگا اور اسی میں کہا گیا ہے کہ انسان پوری طرح سے بنے بنائی زردی پر اتھرے تھے اور یہ بندر سے انسان والی بات پوری طرح سے جھوٹ ہے بھگوان دوارہ سب سے پہلے ایک آدمی ایڈم اور ایک مہیلہ ایو کو اس دھرتی پر اتھارا گیا اور پھر ان دونوں کو سب سے پہلے دھرتی پر موجود گارڈن آف ایڈن میں رکھا گیا جس میں ان کو کہا گیا کہ تم لوگ یہاں آرام سے شانتی سے جیون جی سکتے ہو لیکن سمیہ بیٹنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو تھوڑی بہت اکل آئی اور ایو نے وہ سیو وغیرہ کھایا اور اسی اکل کے ساتھ انہوں نے گلتیاں بھی کرنی شروع کر دی جس کے بعد بھگوان نے ان کو ایڈن گارڈن میں دوبارہ پیر رکھنے سے بھی منع کر دیا وہ گارڈن سے باہر نکل چکے تھے تو انہوں نے اب پوری دھرتی پر گھومنا شروع کر دیا انہوں نے اپنی زندگی میں شکار کرنا سیکھا کھیتی کرنی سیکھی اور یہی کہانی بتاتی ہے کہ کیسی انسانوں کا وکاس تب سے چلتا رہا ہے اور بائبل کی نظر میں جو زندگی آج ہم جی رہے ہیں وہ ایک سجا ہے جو بھگوان دارہ انسانوں کو دی جا رہی ہے پچھلے ہجاروں سالوں سے پوری دنیا اسی بات پر ہشواس بھی کرتی آ رہی ہے اب جرہ اسی کو دیکھ لیجئے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اسے دل لینڈ آف سومیر کہا جاتا ہے اور ویگیانک مانتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر سب سے پہلے انسانوں نے پیر رکھا تھا ان کے دوارہ بسایا گیا شہر کچھ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں انسانوں نے سب سے پہلے کھیتی بھی کری تھی اور تو اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر انسانوں نے پہلی بار جانوروں کو پالنا شروع کیا تھا لیکن سومیرین لوگوں کی کہانی تھوڑی الگ ہے بے شک کہیں حد تک ان کی کہانی بھی ایڈم اور ہیو والی کہانی کو فولو کرتی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں بائبل میں بھگوان ایک بتایا گیا ہے پر سومیر لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان بہت سارے ہیں اور اس میں نامو اور نیمیک نام کے دو لوگوں کو ایک بھگوان جن کا نام اینکی تھا ان کے دوارہ بنایا گیا اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ مانتے تھے کہ یہاں ایڈم کو پانی اور چکنی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس کی پہلی پتنی کا نام لیلیت ہوا کرتا تھا لیکن ایڈم اپنی پتنی سے سیٹسفائی نہیں تھا جس کے بعد اس نے بھگوان سے ایک نئی پتنی مانگی اور تب اسے ایو ملی بے شک دونوں کہانیوں میں کافی سیمیلیریٹیز موجود ہیں لیکن پھر بھی پوری دنیا بائبل والی کہانی کو سب سے جارہ سچ مانتی ہے لیکن اسی دنیا میں ویگیانک بھی موجود ہیں جو ان میں سے کسی بھی کہانی پر وشواس نہیں کرتے ان کا ماننا ہے کہ اس دنیا میں جتنے دھرم موجود ہیں ان سب سے الگ الگ پوچھئے سب آپ کو انسان کے پیدا ہونے کی الگ الگ کہانی بتائیں گے لیکن یہ لوگ بھی ہمیشہ سے ایڈم اور ایو جیسے سٹرکچرز کو ہی فولو کرتے آ رہے ہیں خیر چاہی انسانوں کے ساتھ لاکھوں کروڑوں سالوں پہلے جو مرضی ہوا ہو لیکن ایک بات یہ بھی پکی ہے کہ آج کے موٹرن لوگوں کے علاوہ کسی بھی تحاسک سبیتاؤں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انسان بندروں سے بنے تھے پر پھر بھی ہمارے دماغ میں آج بھی بندروں کو دیکھتے ہی یہ آتا ہے کہ پہلے ہم ان کے جیسے ہوا کرتے تھے لیکن اب ایوولو ہو چکے ہیں پر کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ ایوولیوشن کیسے ہوا ویگیانک بولتے رہتے ہیں کہ انسان پہلے جانور ہوا کرتے تھے اگر یہ بات سچ ہے تو کیوں کوئی دھرتی پر رہنے والا جانور انسانوں جیسے خوبیاں اپنے اندر نہیں رکھتا ایک چھوٹا ساؤ دھارن ہم نے شروعات میں پتھروں کے ٹولز بنائے تھے تو وہی ٹولز کسی جانور دوارہ کیوں نہیں بنائے گئے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایپس جیسے جانور آج بھی شکار کرنے کے لیے لکڑی کی ڈنڈی کا استعمال کرتے ہیں حال ہی میں فوٹو بھی نکل کر سامنے آئی جب یہ جانور ایک ڈنڈے سے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا پھر بھی انسانوں جتنی خوبیاں ان کے اندر نہیں ہیں دوسری بات آج سکھ کیوں کوئی جانور اپنے اندر بولنے کی شمتہ کو نہیں بنا پایا بے شک ڈالفنز ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتی ہیں لیکن ان کی بھاشا کہیں سے بھی انسانوں جیسے نہیں لگتی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پیڑ پودھے گھاس فوج جھاڑیاں سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں لیکن یہ بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو انسان کر سکتے ہیں جبکہ یہ تو اس ذرتی پر کئی کروڑوں سالوں سے موجود ہیں تو ان میں ایولیوشن کیوں نہیں ہوا اس کے علاوہ ہم شکار کرتے ہیں لیکن شکار دو ٹائپ کا ہے ایک وہ جسے ہم کھاتے ہیں اور ایک وہ جو صرف مزے میں کیا جاتا ہے جبکہ جانور تو صرف اپنی بھوک میڑانے کے لیے ہی شکار کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بندروں سے ایولو ہوئے ہیں تو ہمارا دماغ ان کے جیسا کیوں نہیں ہے بہرحال ہمارے دماغ کی شیپ تو دنیا میں کسی جانور سے نہیں ملتی اس کے علاوہ کیوں کسی اور پرانی میں غلط کام کرنے کی نیت نہیں آئی جیسے کی پروسٹیچوشن جبکہ انسان یہ کام پچھلے ہجاروں سالوں سے کرتا رہا ہے تو کیوں کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا اور سب سے بڑا ڈیفرنس ہم انسان اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں لیکن کوئی بھی جانور ایسا کام کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا ہمیں پتا ہے کہ چمپینزی جیسے جانور کبھی کبھی اپنے کانوں پر فول لگائے ہوئے دیکھ جاتے ہیں لیکن کپڑے تو ان کی سوچ میں دور دور تک نہیں ہیں اب چلتے ہیں سن 2019 میں جب رشن ویگیانکوں کو بالٹک سمودر میں ایک ڈوبا ہوا جہاز ملا ٹیسٹ میں سامنے آئے کہ یہ جہاز اٹرموی شتابدی میں کبھی یہاں ڈوبا تھا لیکن اسی جہاز سے ویگیانکوں کو کچھ ایسے ڈاکیمنٹس ملے جس میں انسانوں کا اتحاس لکھا ہوا تھا اور انہی میں سے ایک یہ کتاب تھی جو تقریباً 295 سال پرانی تھی اس کتاب کا اکار ہی بہت جارہ عجیب تھا اور آج کے سمیے میں ویگیانکوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کتاب سن 1692 میں لکھی گئی تھی اسے جرمن بھاشا میں پہلے لکھا گیا تھا اور بدقسمتی سے پانی میں اتنے لمبے سمیہ تک رہنے کی وجہ سے اس کتاب کا ٹائٹل پوری طرح سے گل چکا تھا لیکن پھر بھی کچھ ورڈز ہمیں اس کے ٹائٹل کے پتا لگ چکے ہیں اور وہ تھے آگے کا ہم پتا نہیں کر پائے یہ بک اتحاس کرو کی بہت پسندیدہ بن گئی کیونکہ پہلا تو اس کا ٹائٹل ایسا تھا دوسرا اس کے کور پیج پر ایک آدمی اور ایک مہلہ چھپی ہوئی تھی اس لیے ویگیانکوں کو لگ رہا ہے کہ اس کتاب کا ٹائٹل ہوگا تو کیا یہ کتاب بائبل کی پرانے کوپی تھی اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آج کی بائبل میں نہیں لکھی گئی بدقسمتی سے آج سکھ ویگیانک اس کتاب کے صرف پچاس پیجز کو ہی صحیح سے انویسٹیگیٹ کر پائے ہیں جبکہ اس میں کول ٹوٹل پانچ سو پیجز موجود ہیں اس کے آگے کی کتاب ویگیانک کھولنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی ڈی گریڈ ہو چکی ہے اس لیے ان کو ڈر ہے کہ کہیں کھولنے سے اور جارہ خراب نہ ہو جائے حال ہی میں ویگیانکوں کو ملا اور انہوں نے اسے سٹڈی کیا اور ویگیانکوں کے ٹیسٹ میں سامنے آیا کہ یہ وائنچ مینوسکریپ پندروی شتابدی میں کبھی لکھی گئی تھی اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے ایسے ٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے جو آج سے پہلے پوری دنیا کی کبھی کسی کتاب میں نہیں دیکھا گیا تھا جبکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو اس ٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے وہ صحیح میں کوئی فونٹ ہے یا پھر اسے ایسے ہی کوئی مہندی کا ڈیزائن بنایا گیا ہے ایک انمان کے حساب سے اس کتاب کو کبھی چودہ سو چار سے لے کر چودہ سو چھتیس کے بیچ میں لکھا گیا ہوگا اس کتاب کا نام اس کتاب کو بیچنے والے ویل فریڈ وائنچ کے نام پر پڑا اس نے اس کتاب کو سب سے پہلے انیس سو بارہ میں خریدا لیکن اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر پیڑ پودوں سے جڑی ہوئی بہت ہی ڈیٹیلڈ باتیں لکھی گئی ہیں اس کے علاوہ نہ صرف ان کے اندر کی جو سیلز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں بہت اچھے سے جکر کیا گیا ہے بلکہ اس میں تو فوٹو سنثیز یعنی کی پرکاش سنسلیشن کی کریا کے بارے میں بھی بہت اچھے سے بتایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم پیجوں کو پلٹتے جائیں تو یہاں پر انسانوں کی جو ایناٹومی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بہت اچھے سے اس کے اندر بتایا گیا ہے لکھی گئی لائنز کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو انسان یہاں موجود ہیں ان سبی کو اس دھرتی کے اندر گھومنے والی اور نہ دیکھنے والی انرزی دورہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اس کتاب میں آپ کو ٹرث اور لائی جیسے شبد بھی بار بار دیکھنے کو ملیں گے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کتاب انسان کہاں سے آئے کہاں سے پیدا ہوئے کہاں سے جن میں اس کے بارے میں لکھی گئی ہے اس کتاب کے اندر بہت سارے عجیب عجیب ڈائیگرام سموجود ہیں جنہیں دیکھتے ہی بندہ پہلی نظر میں ہی کنفیوز ہو جائے اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر The Creation Code بھی لکھا گیا ہے جی ہاں وہی Creation Code جو پورے یونیورس میں پائے جاتا ہے اگر ہم اس Code کو سلجھا لیں تو یقیناً ہمیں بھرمان کے کئی رہیسیوں کے بارے میں پتا لگ جائے گا یقین مانیے ابھی تک تو ہم صرف انسانوں کو سمجھنے میں شروعات ہی کر رہے ہیں آگے کیا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ رگونات کو and comment pick me to get a شاؤٹ آؤٹ in next ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد